ہیلو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویڈس ایپ کیو آر کوڈ کے بارے میں کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ویڈس ایپ یوزر ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ یوسفل ہونے والی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ انفرمیٹیو ویڈیو کو سٹے ویڈا دوستو میرا نام اسرین آپ دیکھ رہے ہیں بیک آنٹیک یوٹیوب چینل چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو فرنڈ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ویڈس ایپ یوزرز کے لیے اسپیشلی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں ویڈس ایپ کیو آر کوڈ کے بارے میں آپ ان سے کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں فرنڈ اگر آپ ان تری ڈوٹس پہ کلک کرتے ہیں سیٹنگ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو ایک بار کوڈ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے موبائل جو بھی ہے مطلب آپ کے فرنڈ کا موبائل ہے یا آپ کے ریلیٹیوز کا جس کا بھی موبائل ہے اگر وہ آپ کے اس کیو آر کوڈ کو اپنی ہی ڈوائس میں سیم پروسیجر کر کے یعنی ادھر کلک کر کے سکین کوڈ پر کلک کر کے آپ کے اس بار کوڈ کو جو آپ دیکھ سکتے ہیں سکین کرتا ہے تو آپ کی جو چیٹ ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی ڈوائس پہ اوپن ہو جائے گی یعنی کوئی نمبر سیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بار کوڈ کے ذریعے ہی کیا ہوگا فرنڈ اس کو اس کی جو چیٹ ہے آپ کے موبائل پر اگر اس نے سکین کی ہے تو اس کے موبائل پر اوپن ہو جائے گی اب بات کر لیتے ہیں فرنڈ دوسرے بار کوڈ کے بارے میں جو کہ آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے تھری ڈوٹس پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ ایک لنک ڈوائس کی اوپشن آپ کو نظر آتی ہے فرنڈ اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ لنک ڈوائس کی اوپشن آتی ہے اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ڈریکٹ کیا کرتا ہے یہاں سے ہم اس کو ان لوگ کرتے ہیں تو یہ ایک بار کوڈ آ جاتا ہے جو چیز کو سکین کرنے لگ جاتا ہے تو فرنڈ اگر آپ ادھر سکین کر کے ایک بار کوڈ کو یہاں سے بار کوڈ کو لاؤ کے لنک ڈوائس پہ سے لاؤ کے اگر آپ ایک بار کوڈ کو اس جگہ سے سکین کرتے ہیں تو آپ کی جو واتس اپ ہوتی ہے وہ کسی دوسرے ڈیکسٹوپ پر کمپیوٹر پر یا دوسری ڈیوائس موبائل وغیرہ پر اوپن ہو جاتی ہے تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اگر لنک کا ڈیوائس کر کے کوئی آپ کے کیو آر کو سکین کر لیتا ہے تو آپ کی واتس اپ اس کے موبائل پر اوپن ہو جائے گی آپ جو بھی کام کریں گے جو بھی پروسیجر کریں گے تمام چیزیں وہاں پر شو ہو رہی ہوں گی تو اس کو ذرا سیکیور رکھیے ہر کسی کے ساتھ لنک کا ڈیوائس نہ کریں اگر آپ کی ڈیوائس لنک ہوتی ہے تو یہاں بوٹم پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی ڈیوائس اس وقت اس ڈیوائس کے ساتھ کونیکٹ ہے تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ہاں پسو دوستوں آپ کو دونوں یہ جو بارکوڈ ہیں ان کے بارے میں سمجھ آگی ہوگی اور آپ کو جو ویڈیو ہے وہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا شکریہ شکریہ